جدی ماں ٹر گئی ہے جڑی ماں اگے ساری ساری رات پستر اُتے لے ٹکے نگاہ اپنی پاہر دروازے والے رکھ دی سی حالے میرا پتر نہیں آیا حالے میرا پتر نہیں آیا جدو پتر گھر وے جی آوے ماں پیار کر دی سی اے دنیا والے اگر اولاد جنہاں مردی ماں نو دکھ دے وے اے جنہاں مردی باپ نو دکھ دے وے ایک باری جدو پچھا اپنی ماں نو ماں کہہ کے پولے ماں دیاں ساریاں تکلیفہ دورو جاندیاں نے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں دورو جاندیاں نے اے جدو بچوں دکھ لے کے پریشانیاں لے کے مصیبتوں لے کے جدو اپنی ماں دے کول آگے اپنی ماں نو دکھ سناندہ اے اے ماں تو سوا کوئی نہیں جیڑا دکھ سندا ہووے اے ماں جیوے اپنے پچھیاں دے دکھ سن دیئے اے جو کسے بھی دکھ نہیں سنے اے ماں دے کول جدو دکھ لے کے جائیے ماں یا گو پتر نو سینے نل لا کے پیار نل جدو ماں کہیں دیئے میرے یا بچیاں پریشان نہ ہو چے دو ماں گل کر دیئے میرے بچیاں پریشان نہ ہو میرے پتر پریشان نہ ہو اے جڑیاں مرضی ٹنس نہ ہون اے جڑیاں مرضی تو کہون جدو ایک واری ماں یا پنے بچے نو سینے نل لان دیئے ساری دنیا دے دکھ دور ہو جان دے اے سارے زندگی دے پریشان نہ دور ہو جان دیانے جدو ماں پیار دے نال اپنے بچے نو سینے نل لان دیئے میرے نبی نے فرمایا دہیاں پھر کی ہو یا آندہ سونے یا جدو میری بچی میں اے دے دے مٹی پائی جا رہی یا جدو بچی دے سرف اچھیرا باہر رہ گیا میری بچی کہن دیئے بابا میری مانو جاگے ایک میرا پیغام دوی جاگے میری مانو آنکھی جنو بڑے لاڈانل پال دی پائی ساں جنو بڑے نخریانل جنو بڑے نازانل پال دی ساں بھئی زمانے جہلی یا دیچ بڑے 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 گناہ کر لینی ہون تو کلمہ محمد پالی ہے ہون تو کلمہ محمد پالی ہے ہون کپرانہ پریشان نہ ہو قیامت آلے دل میں تی نو بیش تیری بھی صفات کرانگا نالے تیری بچی نو بھی تیرے نن راضی کروا دیا آج دیس محفل پاک نو بیکر خلوص و محبت محترم المقام عزت معاف جناب ملک تارک صاحب اور محترم المقام عزت معاف جناب حافظ محمد مالک صاحب انہ نے اپنی والدین دے انسان لے سواب آستے محفل ملاد نو سجایا تے تو انہوں منہ سارے انہوں بلائیا میرے آن دا مقصد دے توڑے آن دا مقصد دے علامہ صاحب دے آن دا بھی مقصد دے نکیب محفل دا آن دا مقصد دے امووی آلے دا آن دا مقصد دے جیو نشائی ساون ماشاء اللہ انہ دا بھی آن دا مقصد دے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی تھے آن دا مقصد دے میرے آن دا مقصد دے کہ میں توانو اللہ اور اس دے رسول دا قرآن سنا ہوا یا مصطفیٰ دا فرمان سنا ہوا تے توڑے آن دا مقصد دے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی مووی جو بول دے رو ہوگے تے میرا عقیدہ اس گلدی اجازت دن دے کہ آئے آن اسی گناوہ دیں پندہ لے کے اتھے بے کے پاک کارویج بے کے پاک ہو کے اسی بار بار رکھانگے نا سبحان اللہ یا اللہ تو پاکے تو پاکے تو پاکے تو میرا رب بڑیاں حیامہ والا ہے رب فرما دا تو منو پاک بیا کہنے بار بار فرشتیو گواہ ہو جاؤ انہ سار یا نو میں گناہ ہوا تو پاک کر چھڑے آئے انہی کو گلنے باتو سبحان اللہ کہنے رہے نا جیتے باکی انشاءاللہ میں جڑی آزری ہوں میں پیش کرنی ہوں اسی ملاد دی محفلتان سجانے ہاں سانو عزت لبیت مصطفیٰ دا صدقہ آج جڑے بڑے بابے بیٹھینے نا توڑے میرے سامنے اگر کسے پست سفر کرن جگہ ناوی ناو بے پینڈ شرٹ منڈے نے پائی ہوئے کالج یونیورسٹی ویج پڑھ دا ہوئے او ویک کے بابے نو اٹھ کے کھلو جاندہ ہے آندہ ہے بابا جی اے تھے بوو میں اٹھ کھلو نا اے بابے دی اج عزت دے تے مصطفیٰ دا صدقہ اگر کوئی بڑیری ماں اس طرح سفر کرن لگے تھے نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نہیں بھئی ملاد صرف اور صرف او انسان منائے گا جنو مصطفیٰ دی وجہ نالعزت ملی ہے میں بخانہ سیرت دیا کتابہ دی اندروں میرے نبی دی آمد تو پیلا مات پیونل او حال کیتا جاندہ زی جڑا آج کل منڈی دی اندر مجانت گامہ دا صدقہ کیتا جاندہ ہے اسے طرح بچہ اپنی ماں نو نال لے کے تے جا کے اپنی ماں دیا تریفہ کر کر کے ویچ دا سی آندہ سی لوگو میری ماں دا جسم ویکھو میری ماں دا حسن ویکھو میری ماں دا حسن ویکھو میری ماں کے ڈی سونن گے اے گلہ کر کر کے مانو ویچ کے آجاندہ سی چیڑا باپ دیرہ ہو جاندہ سی باپ دے کھل چھ کپڑا پا کے مکہ دی منڈی اندر جا کے ویچ کے اندر سن کہ میرا باپ لی لو جس کار ویچ بچی پیدا ہو جانی کرنی ہوتے صفح ماتم بچ جانا کرنا انہیں نے کہنا اسی تے تباہ ہو برباد ہو گئے ساڑے دے پلے کچھ نہیں رہ گیا بس ٹھیک ہے ساڑے اسی رسوا ہو گئے اسی زلیل ہو گئے اسی خوار ہو گئے سنو زرہ ہن میرے نبی دا فرمان میرا نبی دی دو دنیا ہوتے آیا مکہ دی منڈی دا پھیرا پایا تو آڈے میرے گناہ گاران دا کام بن گیا سبحان اللہ سارے اکوری محبت نہ فرماؤ زرہ سبحان اللہ میرے نبی دنیا ہوتے ہیں میرے نبی دنیا ہوتے تشریف دے دا سی جس عورت دا شوہر مر جاندہ سی نا وہ دے بچے کٹھیاں کے بینا کرنا بیہ کے جڑا سب تو پہلے اپنی ماں دے سیرتے رمال رکھ دا سی اپنی ماں دا شوہر مر جاندہ سی سب تو پہلے جڑا رمال رکھ دا سی اپنی ماں دے سیرتے آج جو سمانو چاہیدہ ملاد بنائے میرے نبی دنیا ہوتے تشریف لے آئے میرے نبی نے فرمایا لوکو مانو مکہ دی منڈی اندر لائے کہ آج تو بعد کوئی نہ جائے آج تو بعد ماں دا شوہر کوئی پچا بھی نہ بنے گا سونیا کی حکم ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت اللہ نے عرش مولا ہوتے بنائی ہے آج میں محمد اعلان بھی کرنا اور جنت کھچکے میں مان دیا قدمہ دے تھلے رکھ جڑے ہویا جنت مان دیا قدمہ دے تھلے اے کن نے رکھی ہے اے مصطفیٰ نے رکھی ہے سرکار نے فرمایا جنت مان دیا قدمہ دے تھلے سرکار نے فرمایا باپن مکہ دی منڈی اندر بھیچن نہ جاؤ سونیا کی یا ڈرے میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ خوشی نل اب بیدہ چہرہ ویخ اللہ مقبول حجدہ سوابتہ فرما چھڑے گا بیز کٹا ہو اللہ مقبول حجد عمردہ سوابتہ فرما چھڑے گا ایک اور گالے بڑی مزے علی جڑا کھانے کعبے جا کے حج کرنائی تواف کرنائی حجر سود دے بوسے لینے نہیں صفہ مروا دے دوڑا لانی یا نہیں اللہ مزہ بیٹھنے لے اگل پوچھو وہ فرشتیاں لکھنا ہے تو کوئی پتہ نہیں قبول ہو یا کہ نہیں ہو یا حاجی آجی کر کے آوے ہو نو پوچھو حاجی صاحب آجی کر رہے ہو کر رہے ہیں ساڑی مسجد خاندہ ہمیں ماشاء اللہ حاجی اقبال صاحب بیٹھنے نو پوچھو حاجی کیتا ہے کبول ہو گیا اے جی اے نہیں پتہ قبول ہو یا کہ نہیں ہو یا جڑا بھی حاجی آئے گا اے یا کھے گا پتہ نہیں قبول ہو یا کہ نہیں ہو یا مالک دی مردی یہ قبول کرے یا نہ کرے لیکن میں صدق جوہ مصطفیات ہوں میرے نبی نے فرمایا اٹھ کے ابیدہ چیرہ ویک خوشی نل مقبول آجیدہ اللہ سواب دوے گا تے جیڑا وی لکھر پیال آ کے آجی کرنا ہی نا وہ فرشتیاں لکھنا ہے تے جیڑا ابیدہ ویک کے آجی کرنا ہی وہ میرے رب نے دستیف قدرت نل آپ لکھنا ہے حضرت سارے محبت نہ فرما حضرت سبحان اللہ جیڑا حج باپ دا چہرہ ویکے کرنا ہی اور میرے باپ دا چہرہ ویکے حج کرنا ہی میرا رب آپ لکھے گا سیاپا تو بھی صدق جامہ سون ہے جیڑا دو باری ویکے فرمایا دوں آجیدہ سواب حضور جیڑا پنجاب باری ویکے فرمایا رابدی کو شان رابدی رحمت کو چھوٹی ہے ساری زندگی ویندہ رو رابد ساری زندگی آجیدہ سواب عطا فرمادہ روے گا تیرا کمیں بے خنا باپ دا چہرہ ان میرا دلے میں تھے قرآن پڑھا نہیں ان میں دو منٹ بعد پھر پچھا آنگا جی سارے بولو گا تھے قرآن پڑھا گے نہیں ان دو منٹ ٹھائر کے پڑھا گے نا حضرت صاحب ہی لوگو سرکار نے فرمایا جیڑا اپنے باپ دا اچھا ملوئے دسو نماز پڑی دی کہتے ہاستے والا بولو کہ لوگی سانو نماز ہی کہا تا ہی پڑی دی ہے نا سرنا مارو ہے تا نہیں پڑی دی نماز پڑی دی ہے رب دی رضا آستے سارے بولو کہا دے آستے رب دی رضا آستے روزہ کہا دے آستے رکھی دے رب دی رضا آستے حاج کہا دے آستے رب دی رضا آستے زکاة کہا دے آستے رب دی رضا آستے سارے کام کرنے رب دی رضا آستے یا اللہ تو راضی کیویں ہونے نماز پڑھنا راضی ہونے اللہ فرمان دا ہے اگلی گل کر رب فرمان دا ہے میرے راضی ہونے اسے تیرے لگ دائی کوئی نہیں نماز پڑی یا کارجہ چٹے والا بابا راضی بیٹھا ہے سمجھئے ارشاں والا خدا بھی راضی ہے اللہ رسالہ مرحبا مرحبا اللہ خلا کے قینات قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقع دعا وقع دعا وقع دعا وقع دعا رب کا اللہ تعبدو اللہ یا ہوا بالوالدین احسان اللہ نیکی اپنے ماں پہ اونالگر اللہ خلا کے قینات نے دوسرے مقام تیری شاد فرمایا اللہ خلا کے قینات نے فرمایا ورمالا وقع دعا وقع دعا بني اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْهِنِ حِسَانًا ایک ہور مقام متی لخلا کے کائنات نے فرمایا وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا اے تیار فے کھڑی میں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دینے خدمت ماں دی 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 ہو کر کے یاہاں رو ہو گئے والی ہزارہ ہو گئے والی ہزارہ اللہ دی جنہی تینوں ساراں پڑھ کے ویکھے پڑھ کے ویکھے کتاب اللہ دی جنہی تینوں ساراں پہ جدو ماں پیو ٹر جاندھا ہے پھر دنیا دے رین دا مزا نہیں ہوں دا جدو باپ زندہ ہوئے جدو گھڑوں نکلی دا اور دا ماں مسلح بچھا لیں دی رب دی پاری گاوی دعا کر دی میرے ماں اولا اگر میرے پتر دے جان دی اندر اگر کوئی کمی پیش رہا گئی ہوئے مولا میرے پتر نو ماف کر جھڑی اگر باپ دا سایا سے رکھتے مجود ہوئے اے باپ اولاد واسطے بادشاہ ہوندھا ہے باپ اپنے اولاد واسطے کما کے لے ہوندھا ہے میلت کر کے لے ہوندھا ہے مشکت کر کے لے ہوندھا ہے باپ دا سایا جدو اٹھ جاندھا ہے پھر بولن لگیاں بھی سوچنا پہندا ہے جدو باپ زندہ ہوئے ہیں او دو کوئی پریشانی نہیں بن دی او دو کوئی دکھ نہیں بن دا آندے نے کوئی گال نہیں میرے باپ دا سایا میرے سیروں تے مجود ہے جدو باپ ٹر جاوے ہیں اے میں وے کھیاوے ہیں نوجوان ایتہ دن ہوئے اپنے باپ دی کبر دے جا کے چپا مار کے روندے وے کھینے او تھے میں وے کھیاوے ہیں ایتہ لے دن نوجوان اپنے ماں پہ ہو دی کبر دے جا کے چیخہ مار مار کے روندے لے میں کھینے نوجوانا اج کی گلے اج دے ایتہ دیاڑا ہے اج دے ہر پاسے خوشیاں ہی خوشیاں نے اج تو کیوں پیار رونے آندے چشتی صاحب میں کی دے ساں اج دہ تے انہ دیا نے جنہ دا ماں پہ ہو زندہ ہے خوشیاں دے انہ واث تے نے جنہ دا ماں پہ ہو زندہ ہے چتن دی میری ماں کبرستان میں چھی آئی ہے چتن دا میرا باپ کبرستان میں چھی آیا ہے میری ساری زندگی دیاں خوشیاں کبرستان آگیا نے ساری زندگی دیاں خوشیاں میری ماں نالی لیایا یہ میرا باپ نالی لیایا اے دنیا والے ہو جدا ماں جیوں دی ہووے اپنے پتر نو اے نہیں کہیں دی کہ پتر میں نو پیسے دے وے پتر میں نو زیور دے وے پتر میں نو سونا دے کدھی ماں نے یہ گالے نہیں کیتی ماں چھ دو بھی اپنے پتر نو کہیں دی ہے صرف آگال پچھ دی ہے اے پتر کھانا کھاتا ہی کے نہیں کھاتا میرے پتر پانی پیتا ہی کے نہیں پیتا میرے پتر کیسی طبیعت ہے میرے پتر کیسا مزاج ہے میرے پتر تیری صحت کیسی ہے میرے پتر ٹائم سر کھانا کھایا کر ماں ماں والے اے ماں والے دیکھو ماں والے ماں والے ماں والے کو سے فریاد لے جاندے اے ماں والے میرے پتر ٹائم سر کھانا کھایا کر محبتوں والے محبتوں والے ہتے لے گئے نال کی ہاسے اے دل نی لگ دا یار محمد ہتے جائیے اے دل نی لگ دا یار محمد ہتے جائیے کیڑے پاس محبتوں والے جنہ دا ماں پہ ڈر جیا اے دل نی لگ دا 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 ڈر جیا اے دل نی لگ دا اے دل نی لگ دا نہ مردے جن آدم آبیو یا رسول اللہ یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول میرے نبی فرمایا ماں پہ انہوں منڈی اندر ویج دے اگر سنو سرکار دی حدیث سرکار فرمانے نے تین یا نو زندہ نہ دفنایا کرو جنہوں اللہ تین بیٹیاں دوے کنیاں بیٹیاں تین بیٹیاں سرکار فرمایا انہوں پال پوست کے جوان کر کے دین سکھا کے قرآن پڑھا کے انہوں دا نکاح کرے محمد وعدہ کردہ چندتے جو اینج میرے نال ہوئے گا جنہوں حدیث پیاری لگیے اچھا بولے در سبہان اللہ سرکار نے فرمایا جنہوں اللہ تین بیٹیاں دوے انہوں پالے پوست دین سکھائے قرآن پڑھائے انہوں دا نکاح کرے سرکار نے فرمایا جنہوں اللہ دو دوے اچھا بولی جاؤ یا سبہان اللہ جنہوں اللہ دو بیٹیاں دوے انہوں پالے پوست جوان کرے دین سکھائے قرآن پڑھائے سرکار فرمایا جڑا انہوں اپنے کار ٹورے اوہی اس طرح میرے قریب ہوئے گا سرکار فرمایا جنہوں اللہ ایک بیٹی دوے جنہوں اللہ ایک بیٹی دوے جنہوں اللہ ایک بڑا قیمت جملہ بولا لگا سرکار نے فرمایا جنہوں اللہ ایک بیٹی دوے پالے پوسے جوان کرے دین سے کئی قرآن پڑھائے اپنے گار ٹوڑے سرکار فرمایا اوہی میرے نیڑے ہوئے گا اس طرح میرے نبی کار گئے سرکار نے فرمایا اوہی اوہی توڑے قریب ہوئے گا جنہوں اللہ ایک دوے وہی توڑے نیڑے ہوئے گا سرکار نے فرمایا اوہی کوئی نہیں جیدہ ہوئے ہی کوئی نہ میرے نبی نے فرمایا اے اوہی اوہی خموش جیدہ کوئی نہ ہوئے اونو میں محمد سینے را لینا اللہ اکبر سرکار نے فرمایا جیدہ کوئی نہ ہوئے اونو میں محمد سینے نہ لالینا اونو جیدہ کوئی نہ ہوئے سرکار نے فرمایا اچھا سنو بیٹی پیدا ہوئے تیرے بیٹی تیرے آستے رحمت میں نو اللہ بیٹی دیتی ہو میرے آستے رحمت امیر دی بیٹی امیر واستے رحمت غریب دی بیٹی غریب واستے رحمت وزیر دی بیٹی وزیر واستے رحمت فقیر دی بیٹی فقیر واسطے رحمت میری زہرہ میری سیدہ تیبہ تاہرہ راکیہ آبیدہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ نییرہ مفقیرہ محدیسہ خطیبہ افیفہ عطیقہ عدیبہ صدیقہ سیدہ فاطمہ دو زہرہ سلام اللہ علیہہ عوض واسطے رحمت بانگے آئیے جدی اپنی شانے میں وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ عالمی میں جلس سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے نبی دی شہدادی سرکار آست رحمت بن گیا سرکار فرما دے جدو اللہ اس بیٹی جوان ہو جائیں اوہ دا نکاح ہو جائیں جدو شہر دے نکاح پہ چلی جائیں سرکار فرما دے اوہ پھر اپنے شہر دے ایمان دی رکھوالی بن جان دی دوسری شان اللہ بیٹی نو اتاہ کر رہا ہے جڑی بیٹی پیدا ہوئی تیرے آست رحمت میری بیٹی میری آست رحمت اوہ ہوئی بیٹی جوان ہوئی نکاح ہو گیا سرکار فرما دے اوہ اپنے شہر دے ایمان دی رکھوالی بن گئی میرے نبی نے فرمایا جدو تیسری شان اللہ دین دے نا جدو نکاح تو بعد جدو بچی یا پچہ پیدا ہوئے اللہ انہوں تیسری شان عطا فرما دے کیڑی سرکار فرما دے اوہ دے پیران دے اللہ جنت رکھ جھڑ دا ہے محمد صدقے نال رکھی میرے نبی نے یہ توجہ ہو میرے نبی نے فرما سنو میرے نبی نے فرمایا پہلی شان بیٹی پیدا ہوئے رحمت جدو جوان ہوئے نکاح ہو جائے اپنے شہر دے ایمان دی رکھوالی اوہ تیری بیوی تیرے ایمان دی رکھوالی میری بیوی میرے ایمان دی رکھوالی علامہ صاحب دی بیوی انہ دے ایمان دی رکھوالی بائی تارک صاحب دی کاروالی انہ دے ایمان دی رکھوالی توجہ اے زہرہ وہ دے ایمان دی رکھوالی ہے جنو میرے نبی نے فرمایا علی کل کا اناد مومنہ واسطے مولا بن گیایا ہویا ہے جڑا آپ کلے ایمان ہے زہرہ وہ دے ایمان دی رکھوالی پانے گیا اگر سنو در ایمان تازہ کرو میرے نبی نے فرمایا جدو اسے بیٹی نو اللہ اولاد دوے اللہ اولاد دوے رب جنت رکھ دے بولا ہاتھے دیو وید سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا تیری جنت تیری ماں دیا قدمہ دے تھلے میری جنت میری ماں دیا قدمہ دے تھلے امیر دی جنت امیر دی ماں دیا قدمہ دے تھلے سیدہ زہرہ دے قدمہ دے تھلے انہا شزا دیاں دی جنت جیڑے جنت دے آپ سردار بن گیا جیڑے آپ جنت دے سردار بنے ہوئے نے سیدہ زہرہ دے قدمہ دے تھلے انہا دی جنت دے پھر میں کے انہا قویان جس کا نالا نبی اور ماں فاطمہ جس کا بابا علی اور باہی حسن سلام اس حسین ابن حیدری پہ سلام شمائے باز میں حدایت پہ سارے بولو شمائے باز میں حدایت پہ توجہ چاہنا ایک اور سوال اللہ فرماؤ ذرا سارے اے شان کنے دیتی یہ مصطفیٰہ نے آج جیڑے ہیں دینا ملاد نہیں منانا چاہی دا میں نے یار دی ساری زندگی بھی مصطفیٰہ دا شکر ادا کرونا تا ہمیں تھوڑا ہے ایک پیر دے کھلو کے بھی شکر ادا کرو تا ہمیں تھوڑا ہے تو آڈے نال دے ڈنگرہ نالو پیڑا سلوک ہوندہ سی اے تے مصطفیٰہ دیا میر بانیاں نے تو انہوں اس دا دے چھڑی آنے اے تے مصطفیٰہ دی میر بانیاں جنہیں تو انہوں میں نگلہ گارانو سینے نہ لالیا نہیں تے اسی ساڑا کی آلو ناسی کی ساڑا بندا ایک دہیا کل بھی بعد جو کلمہ پڑھ کے صحابی بنے آئے ایک دن سرکار دی بارگاہ ویج پہ آوے سرکار فرمایا دا ہیا کی گا لے خدا دی زمین کوئی چھوٹی ہے پیران دا پپا لاکے پہ ٹر رہے ہیں اکھا بھی چانسو جاری ہوگئے ارضی کی تھی سونیا میں اس وقت تو پہا درنا جدو قیامت دا دن ہونا زرے زرے دا حساب ہوئے سونیا میں جو رب نے منو پوچھ لیا کہ جیڑی پیران تھا لے مخلوق چھوٹی چھوٹی کیڑے مکوڑے میرے پیران تھا لے آ کے مر جان گئے تے قیامت علی دی آرے میں انہوں نے تا جواب کیوئے تھی آنگا سونیا میں ڈرنا ہوا کدھر میں خدا دی بارگاہ ویجو مجرم نہ بن جاؤں میرے پیران تھا لے خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق آ کے مر گئی تھی میں کی جواب دے آنگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایدھر میرے لطکو سرکار نے فرمایا ہے میرے غلام آج تے نو خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا تے جڑی زمانے جہلیت دی اندر سون آلو زیادہ پچھی ہیں زندہ دفنائیاں نہیں تے نو اونہ دا خیال نہیں آیا جڑی آپ نے جمعی ہوئی پانچ سال دی پچھی زندہ دفنائیاں تے نو او دا خیال نہیں آیا اکھاں میں چانسو چاری ہوگئے حضرت داہیا قلبی چیخہ مار کے رون لگ پہ جدو روئی جانے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا داہیا ذرا میرے غلامانوں واقعہ سنا کی میں اپنی بچی نے زندہ دفنائیا حضرت توجہ میرے علیہ کرے آجائے درد دل رکھانا لہا بندہ میری گال سنے آجائے جدو سرکار نے فرمایا کہ داہیا میں نظرہ میرے غلامانوں واقعہ دے ماجرہ سنا داہیا ہاتھ بن کے کھڑا ہوگئے ارض کی تھی سونے آن میں تجارت جاندہ ہوں دا سا میں تجارت چلا سا میں اپنی بیوی نے وسیعت کی تھی اگر میرے کارب بچی پیدا ہوئی انہوں زندہ دفنائی چھٹی اگر بچہ پیدا ہویا انہوں پالی پوستی جوان کری میں پنجا سالہ تو بعد واپس آیا آگے سونے میں جدو دروازہ کھٹ کھٹ آیا نا اندروں نے جی پانچ سال دی بچی بول کے کہا لگی کون ہے میں کہا میں گھر دا مالک آیا دروازہ کھولو جدو بچی نے دروازہ کھولیا تھے میرے چہرے تھے گسا سونے میری اکھاں میں چھو خون اتر آیا میری اکھاں بھی جلال اگر بچہ پیدا ہویا انہوں پالی پوستی جوان کری اگر بچہ پیدا ہوئی انہوں زندہ دفنا چھٹی تو بچی نو زندہ کیا انہیں دفنایا اگر بچہ داہیا کہیں دا سونے آن میری بیو دیا کھاں بھی چاند سجاری ہوگئے میری بیو روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے آن دی داہیاں تینو کی پتا ہوئے ماں دی ممتا کی ہے تینو کی پتا ہوئے ماں دی محبت کس چیز دا نا ہے جنہ دیا ماما ٹور گئی آنے ذرا میری گال نو سینے دی تکسیت لے کے لے کے جایا جے آج جنہ نو ماں دا پیار نہیں پیا مل دا میری گال نو ضرور سمجھن گے دہیاں گل بھی کہیں دا سونے آن میری بیو روئی میں نو کہن دی ہے اے دہیاں تینو کی پتا ہوئے ماں دی ممتا کی ہے تینو کی پتا ہوئے ماں دی محبت کس چیز دا نا ہے اے میں بے کھیا ہوئے اگر جانور ہون اگر مرگی یوں اے مرگی ہوا دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کوئی ہاتھ ہلاوے مرگی جلدی جلدی ہوا دے پیچھے لگ جان دی ہے اپنے بچیاں نو کسے دے کول بھی جان نئی دین دی تین اپنے بچیاں دے کول کسا نو بھی یعن نئی دین دی اے حالانگے چار لتا مالان جانور اگر کتی جڑیئے انہیں پچے جمعے ہونے اوہ کتی دے پچیا نوں کوئی ہاتھ لائوے تے کتی نوں پرداشت نئی ہوندہ اوہ دہیا کلبی دی بیوی کہیں دیئے اے دہیا میں ماما میرے اندر پتھر دا دل لائی میرے اندر گوشت دا ٹکڑاوے تے تو کنج دیاں گل لابیا کر لائوے دہیا کہیں دے سونیاں میں اپنی بیوی نوں آکھیا انہوں جلدی کر گسل کرا دے انہوں کپڑے پہنا دے انہوں میں انجی دفنا کیا وانگا آج ہی میں اپنی عزت گلند کر گیا وانگا آج ہی میں منہ حسامی چوہ پرنام خارج کروا کیا وانگا دہیا کہیں دے سونیاں میری بیوی بچی نوں لے کے غسل خانے دے اندر گئیے کدی بچی دے پانی پان دیئے کدی روک جان دیئے کدی پانی پان دیئے کدی بچی نوں سینے نہ لان دیئے کدی بچی دے متھا چم دیئے کدی بچی دے لاب چم دیئے کدی بچی دے رکھ سار پہ چم دیئے ماں نالے رون دیئے نالے بچی نوں گسل کرا دیئے دہیا کلبی کہیں دے سونیاں میں اپنی بیوی نوں آکھیا جلدی کرکی پائی کرنی ہے جگہ میری بیوی نے گسل کر آیا میری بیوی نے میرے قدمہ میں جسر رکھ شڑیا ہاتھ چوڑ کے کہن دیئے اے دہیا تی نوں نالے کے جاوی تی نوں کی پتا یووے ماں دی ممتہ کس چیز دا نا ہے تی نوں کی پتا یووے ماں دی محبت کس چیز دا نا ہے اے جدو تو تے میں چھوٹیاں ہوں دیاں جدو چار پائی تے پشاپ کر دیں دے زاں اے تیری میری امام آپ گلے دے لیڑ جان دی زی سانو سکے دے لٹا دے دی زی اگر ماں کدھی سانو پار لیا کے جان دی زی اپنے ڈپٹے نل ساٹے دے چھوٹیاں کر دی زی سانو چھاں کر دی زی لیکن آپ تپے کھلو رہی دی زی اے کئی راتہ لیا دہیاں نے سرکار دی باری گاوی چرج کی تی سونے آ میں جدو بچی نو لے کے گھروں پار نکل لگا ساں میری بچی دیا چیخہ میری بیوی دیا چیخہ نکل گیاں میں اپنی بچی نو والا دو پکڑیاں والا دو پکڑ گے لے گے بار گیاں واں جدو چٹی علمی دان آ گیاں جتے میں محسوس کی تاں کہ بچی دی چیخوں پکڑ کوئی بھی نہیں سننوالا بچی نو کوئی نہیں رہ گیاں بچانالا آنڈا سونے آ میں جدو ٹویا کٹنا شروع کی تاں جدو زمین دے اتاں مٹی اٹھ کے میرے چہرے دے پین دیزی میری بچی اپنے ڈپٹے دے نال ساف کر دیزی سونے آ میں اپنی بچی نو دکا ماریاں اپنی بچی نو چپیڑ ماری آکھیاں بچی یہ دفایا ہو جاؤں میری بچی میرے تو دور چلی گئی ہے اتھے جا کے نالے پیار نال میرے یلویں دیئے نالے رون دیئے نالے پیار نال میرے یلویں دیئے پچھی پول کے آنڈیئے بابا پانچ سال دو بعد آئے آج آیاں وے آج جی آ کے میند کرن لگ پی آئے بابا قدی میں بچی دی جگہ دے بچا ہوندہ میں قدی بھی تینویں مشکت نہ کرن دیندہ میں قدی بھی تینویں کئی پھڑ کے ٹویا نہ کڑن دیندہ اے میرے بابا جے مینو یاکھیں اے میں کڑنیاں دہیاں کہیں دیا سونیاں میں بچی نو جدوں چپیڑ ماری ہے بچی دور جا کے بیہ گئی ہے نالے رون دیئے نالے میرے یلویں دیئے دہیاں کہیں دیا سونیاں جدوں میں ٹویاں کڑ لیاں میں اپنی بچی نو آواز ماری میری بچی بڑے پیار نال میرے نیڑے آئی ہے بڑی محبت نال میرے نیڑے آئی ہے آہ کے ہاتھ چوڑے لے آندھی اے بابا آندھی اے بابا بی گالے میں نو حکم فرماؤنا میرے بابا تُسا میں نو آواز دیتی ہے بڑے پیار نال باپ نال گلن پئی کر دیئے آندھی اے بابا کی گالے ہیں بابا بولونا بابا بولونا بابا بے تمہیں اولاد والا بابا میں مہیں اولاد والا بابا جدوں گروں نکل لگی دے چھوٹے چھوٹے بچے باپ دیا لتانو پھڑ لے دے لے آندھی اے بابا کتھے چلائیں تے کنی دیروں واپس آئیں گا حضرہ ذرا دہیا کل بی دی پچھی الوے کھیا یہ میرے نبی نے فرمایا اے دہیا جدو تیری بچی نے تیرے نال بیار نال گلنگی دیاں تے نو اپنی بچی دی محبت دا خیال نہیں آیا آندھا سونے آ نا 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 میں نو میری بچی دا خیال محبت دا خیال نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا فیرگی ہویا آندھا سونے آ بچی نو میں دھکا ماریا بچی تو اے ویٹ چلی گئی چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوڑ کے آندھی اے بابا ایک کی پیا کر لائے اے میرے بابا ایک کی پیا کر لائے میرے نبی نے فرمایا اے دہیا جدو بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوڑ کے تیرا ترلا کی تا تے نو بچی دی محبت دا خیال نہیں آیا آندھا سونے آ نانا میرے نبی نے فرمایا فیرگی ہویا آندھا سونے آ مٹی پائی جا رہے ہوں میں مٹی پائی جا رہے ہوں میری بچی اچانک بول کے آندھی اے اے میرے بابا تینوں کی پتہ ہوئے محبت کس چیز دا نہ آئے اے میرے بابا تینوں کی پتہ ہوئے شفقت کس چیز دا نہ آئے اے میرے بابا تینوں کی پتہ ہوئے اور میری ماں کل جا کے پوچھ پانچ سال ہو گئے میں اپنی ماں کل رہیا میری ماں نے کدھی تتی ہوا بھی لگن نہیں دیتی میری ماں نے کدھی آپ کھانا پہلا نہیں کھانا میری ماں چھوٹے چھوٹے لک میں لے کے پہلا میرے موں میں چپان دی سی میری ماں پھر یاب کھان دی سی اے میرے بابا جا کے میری ماں کھولوں پوچھنا بھی میری ماں کھولوں پوچھی محبت کی نواں دینے شفقت کی نواں دینے میرے بابا میری ماں نے کدھی مینو رون نہیں دیتا میری ماں نے کدھی مینو پریشان نہیں ہون دیتا اے ماما والے ہو اے میرے پچھے ہتھا مل بیکھو اے چلنا دیا ماما حیات رے اے آج چھاؤنا جا کے ماں دے قتمہ بھی چٹک کے ماں بھی منگ لے ہو نہیں دا ساری سندگی پشتان دیاں گزر جائے گی ساری سندگی روندیاں گزر جائے گی اے پچھنا دے حافظ مالک صاحب نو پچھو اے پچھنا دے بھائی تارگ نو پچھو اے پچھنا دے میرے اثگر پنوان صاحب نو پچھو اے پچھنا دے بھائی زیشان نو پچھو اوے پچھنا ہے اوے اونو پچھو جدی ماں ٹر گئی ہے جڑی ماں اگے ساری ساری رات بستر اٹھے لیٹ کے نگاہ اپنی باہر دروازے والے رکھ دی سی حالے میرا پتر نہیں آیا حالے میرا پتر نہیں آیا جد پتر گھر بے جی آوے ماں پیار کر دی سی اے دنیا والے اوہ اگر اولاد جنہ مردی ماں نو دکھ دے وے اے جنہ مردی باپ رو دکھ دے وے ایک باری جد پچھو اپنی ماں نو ماں کہہ کے پولے ماں دیاں ساریاں تکلیفہ دور ہو جاندیاں نے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے اے جدو بچھو دکھ لے کے پریشانیاں لے کے مصیبتہ لے کے جدو اپنی ماں دے کو لاغے اپنی ماں نو دکھ سنان دا اے اے ماں دو سوا کوئی نئی جیڑا دکھ سن دا ہو جاندیاں اے ماں جیوے اپنے پچھیاں دے دکھ سن دیئے اے جو کسے بھی دکھ نہیں سنے اے ماں دے کو ل جدو دکھ لے کے جائے ماں یا گو پتر نو سینے نل لا کے پیار نل جدو ماں گئی دیئے میرے یا بچے یا پریشان نہ ہو چے دو ماں گل کر دیئے میرے بچے یا پریشان نہ ہو میرے پتر پریشان نہ ہو اے جڑیاں مردی ٹنس نہ ہون اے جڑیاں مردی تو کو ہون جدو ایک واری ماں یا اپنے بچے نو سینے نل لاں دیئے ساری دنیاں دے دکھ دور ہو جاندے اے سارے زندگی دے پریشان نہ ہو جاندیاں دے جدو ماں پیار دے لال اپنے بچے نو سینے نل لاں دیئے میرے نبی نے فرمایا دہیاں پھر کی ہو یا آندہ سونے یاں جدو میری بچی میں اے دے دے مٹی پھائی جا رہی جدو بچی دے سرف چیرہ باہر رہ گیا میری بچی کہن دیئے بابا میری ماں نو جاگے ایک میرا پیغام دوی جاگے میری ماں نو آکھی جنو بڑے لاڈانل پال دی پائی سینے جنو بڑے نخریانل جنو بڑے نازانل پال دی سینبھئی آج یوں مٹی بچی ڈر گئیاں انکہ دی بھی میں نو یو ڈی گئے نا میرے نبی دیئوں اکھاں بچان سو جاری ہو گئے میرے نبی نے دہیاں نو سینے نہ لایا سینے نہ لاکے میرے نبی فرمان دے اے دہیاں زمانہ جہلی یا دچ بڑے بڑے وڈے گناہ کر لینی ہون تو کلمہ محمد پالی ہے ہون تو کلمہ محمد پالی ہے ہون کبرانہ پریشان نہ ہو خیامت آلے تیرے میں تیرے بھی تیری بھی صفات کرانگا نالے تیری بچی نو بھی تیرے نن راضی کروا دیا اے زمانہ جہلی یا دچ تیرے نلائے کام ہوندے سنو آج لوگ کاندے نے ملاد نہ مناؤ اے کیوں نہ منائی ہے اور جڑا نبی آیا سانو عزت نبی ہے اور نبی آیا تھے سانو رحمتان نبی ہے میرا نبی آیا سانو اس تاں نبی ہے میرا نبی آیا باپنو باپ دا مقام لبا سرکار نے فرمایا دا ہیا کبرانہ ہون تو کلمہ محمد دا پڑھ لیا سلاللہ علیہ وآلہ وسلم ہون میں تیری بھی سفارش رب دی بارگاہ ویج کرانگا نالے تیری میں پچی نو بھی راضی کرانگا ہونے کہ جی آنکھو دے شیر را پڑھ لیا ہے انجھ نے یار سبحان اللہ اچھا بولتے را سبحان اللہ اللہ یار سول اللہ اچھا زندہ آج لوگ سانو آنے نے ملاد نامنا ہوئی ملاد کے انہ منائیے باپنو عزت لبی دے مصطفیٰ دا صدقہ اگر ماں نو عزت لبی مصطفیٰ دا صدقہ اگر بیٹی نو عزت لبی مصطفیٰ دا صدقہ اسی پر گلیاں ویج بزاراں ویج ٹور پھیر کے اٹھے گیاں کے پہن لگیاں کھان لگیاں سون لگیاں ہر پاسے زگال دی دوہائی دے لیاں فضل رے پلی اولا اور کیا یہ جی فضل رے پلی اولا اور کیا ایک واری سارے پڑھو تو میں اگر گل کران فضل رے پلی اولا اور کیا فضل رب الولا اور کیا چاہیے ہاتھ چوکے مل گئے جی بے کھو بے کھو جدا کیڑے بندے نے ہاتھ نہیں چکیا بزرگاندھی خیارے پکایا سارے ہاتھ چوکے بولو مل گئے مصطفیٰ اور مصطفیٰ یعجی مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور یہ جی مل گئے مصطفیٰ اور آخر تھے سیدہ زہرہ پاک دا وصال پڑھنا چاہنا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے باپن عزت ملی آئے مانو مقام ملیا میرے نبی آئے تینو رحمت والی نعمت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تو وصال ہو گیا جو تو باپ دا دنیا تو پردہ ہو جائے وصال ہو جائے میرے دل لالا بندہ گالو سمجھے گا جو دنیا تو باپ جائے پرعاوی رون دینے کتر بھی رون دینے چاچے باب بے تائے سارے رون دینے جو تو باپ دی چار پئی کرو اٹھن لگ دینے نا جڑی کفیت تینیاں دی ہون دینے نا کسے دی نہیں ہون دینے میں بے کھے آئے تینیاں باپ دی چار پئی دیا بابا پھڑ لیں دیانے میرے بابا نو کتے لیا چلے ہو تینیاں دا بڑا مانتران ہون دا بابنا سیدہ زہرہ دا بابا تو اڑا میرا نبی جو دنیا تو زہری پردہ کی تا سیدہ زہرہ میرے مصطفیٰ دیو سال تو بعد چھے ماہ تک زندہ رہی آنے چھے ماہ سیدہ زہرہ زندہ رہی آنے علماء بیٹھنے ہیں نو پوچھ کے بیٹھو ہر وقت سیدہ زہرہ روندیا رہی دی آسانا ہر ویلے تینیاں لادی قسمیں کملیاں ہو جندیاں نے جدوں باب دنیا تو چھائیں اے تے میرے مصطفیٰ دی شہزادی ہے جنی ہر ویلے روندی رہی دی بابا 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 کر کر کے روندیا رہنا کرنا آن دیا سان بابا یا منہ کول بلالا ہو یا میرے کول آجا ہو بابا ایک کم کر لو میں نا میں وہ خانہ سے آبا چیخہ مار دے سان کلیاں بیچ چیخ سواری ہوتے میرے نبی سوار ہو کہ سفر کر دے سانو سواری مدینہ دی کلیاں دیا تیوارا نل ٹکرا مار دی گئے آج میرا مصطفیٰ دنیا تو ٹر گیا آج میرا نبی جدائیاں پا گیا میرے نبی دجے تو بھی سال ہو یا آپ دی اونٹھنی مدینہ شریف تو بار ایک کھوے ہو دے اندر ٹک کے اپنی جان قربان کر دیتی کیے کہ مصطفیٰ تو بغیر سانس لینا دشوار ہے سونیا کی کریے تیرے تو بغیر ساڑھا دل نہیں لگتا میرے نبی نے صدیق نے پوچھیا صدیق تیرے کی تمنہ ہے اردی کی تھی سونیا ایک کوئی یہ سونیا چہرہ تیرا ہوئے آکر صدیق دی ہوئے تو بیٹھا روے میں ہر وقت ویندائی روان جدو مصطفیٰ دا چہرہ نظر تو قائب ہوئے پھر ابو بکردی کی کفیت ہوئے گی میں ابو بکردی میرے نبی دا یارے وفادارے غار دا ساتھی سفر دا ساتھی مزار دا ساتھی جنو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ محمد دا دلے فاطمہ محمد دی روحے فاطمہ محمد دا چکرے زہرہ کی نیاں کو رندیاں ان کی یہاں ہیں ہر وقت زہرہ رندیاں رندیاں نے ایک دن میرے نبی دی شدادی سیدہ زہرہ رندیاں رندیاں اپنے بابا نو یاد کر دیا کر دیا اکھاں باندھ ہو گیا آندیاں نے بابا یا جاؤ یا میں نکول بلا دا ہونا بابا کی کرا بابا ہل ٹائم نے گزر دا پیا میرے نبی خواہ بے چائے نے میرے نبی نے فرمایا زہرہ ہون پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہون تیرا میرا جدائیاں دا ٹائم ختم ہون والا ہون بس تو تے میں ملن والے ہوں میرے نبی دی شدادی سیدہ زہرہ راجدوں جدو صبح دن چڑیا ہوئے اٹھ کے اپنے ہتھانے نال اپنے ہتھانے نال آٹا پیاں گن دیاں نے کدھی اپنے مکان دی صفائی پیاں کر دیاں نے کدھی اپنے بچیاں نو گسل پیاں کر دیاں نے کدھی بچیاں نو سینے نال آکے پیار پیاں کر دیاں نے او دنو علی شہر خدا مسجد ویچو گھر والا اے نے آگے جدو زہرہ نو ویکھیا کہ زہرہ دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے زہرہ دی طبیعت سنبل گئی ہے علی شہر خدا فرما دے نے اے میری زہرہ ہون میں بڑا راضی ہویاں وہاں آجی تو ہاڑی طبیعت سنبل گئی ہے اگو سیدہ زہرہ یا نیانے یا یلی تو ہنو میں دسنی یا رات جیڑی گزری ہے میرے بابا محمدی زیارت ہوئی ہے میرے بابا نے فرمایا ہوئے اے میری سر شہزادی زہرہ تیرا میرا جدھائیاں دا ٹائم ختم ہونوالا ہے ہون تیرا میرا ملقہ دا ٹائم آنوالا ہے اے سو باستے میں جب بڑی راضی ہیں اے سو باستے میں جب بڑی خوشیاں جدو سیدہ نے علی نالے گل کیتی ہے نالی سیدہ کہن دیا نے یا یلی زرہ دوما شہزادی آنو انہا نو آکھی آجے اپنے نانے دے روزے دے چلے جان جا کے دعا مانگ کیاننا علی شہر خدا نے اپنے پتر حسن بولایا اپنے پتر حسین بولایا گلا کیان دے لے اے میرے بچیو جاؤنا جا کے اپنے نانے دے دربار دے حاضری دے کیاونا نالے اپنی ماما سے دعا کر کیاونا او تر دوما شہزادے ٹڑ دیا ٹڑ دیا مصطفیٰ دی پاری گاویج پہنچے نے اتنو سیدہ زہرادی سیدہ زہرادہ سر مبارک علی پاک دی گود دی اندر میرے نبی دی شہزادی سیدہ تیبہ تاہیرہ راکیہ آبیدہ سیدہ زہرادہ سر سیدہ زہرادہ آئے اندیا نے یا یلی اے جڑیاں میں گلنہ کرنے لگاواں ذراتو چونل دلتے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اپنچ دو سات مند دی گفتہ گھو رہ گئی ہے سیدہ زہرادہ نے علی دی گود جی سر رکھیا سر رکھ کے اے جی سیدہ نے ہاتھ جوڑے اندیا نے یا یلی تواڑی میری جدائی ہن پین والی ہے میرے بابا دیتے میری جدائی ختم ہون والی ہے یا یلی ایک گل دی معافی منگنا چانییاں علی شیر خدا یا دینے لی زہرادہ ایک کی ویدیاں معافیاں پہی منگنی ہے ہاتھ جوڑ کے سجیدہ زہرادہ اندیا نے اے میرے یا یلی سندگی تواڑی زوجیت وچ گزاری ہے آقا کدھی تو ساں آواز دیتی ہووے میں نمازی چھ مصروف ہو دیوں شاید توانو جواب جلدی نہ دے سکیوں یا یلی زہرادہ نو معاف کر دی آجے آج اڑا جملہ انگیاں لگاوے میرا دیسی نہ پھٹ جاندے جدو میں جملہ پیان کرا سجیدہ زہرادہ ہاتھ جوڑ کیا کھیا یا یلی میں نو معافی اپنی بیوی سمجھ کے نان دی آجے یا یلی میں نو معافی اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے نان دی آجے یا یلی میں نو معافی مصطفیٰ دی شدادی سمجھ کے دے دی آجے علی شیر خدا نے زہرادہ ہاتھ پکڑ کے اے جہاں تکھو لینے علی شیر خدا یا نینے زہرادہ کی میندیاں گلنا پھئی کرنی ہے زہرادہ میں کل بھی تیرے اُتے راضی سام علی آج بھی راضی ہے علی قیامت دی کر تیرے اُتے راضی ہے اے میری زہرادہ علی ہاتھ جوڑ کے تیرے اگے ترلا پیا کر دے تیرے اپنے بابا دی باری گاہ ویچ چلیئے اپنے بابا نو جا کے علی دی کوئی شکایت نہ لاوی زہرادہ یا نینے یا یلی زہرادہ اٹے اُتے کل بھی راضی سی زہرادہ آج بھی راضی ہے اگو سیدہ زہرادہ یا نینے یا یلی میری دوسری وسیعہ دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے جدو میرا ویسال ہو جانے میں اپنے پچھیاں لوں اے سنو ذرا دردے دل رکھا نہ لیو اے جنہ دیا ماما ہے اے اجی قطر کر لو اے جنہ دیا ماما ٹرگیاں ذرا توجہ کرو سیدہ زہرادہ یا نینے یا یلی آج میں اپنے پچھیاں لوں اپنے ہتھانل پکا کے کھلا چل لیاں اے یا یلی میں اپنے پچھیاں دی آج اپنے ہتھانل کھانا کھلا کے جا رہیاں یا یلی میں آج اپنے پچھیاں نوں آب ہی گھسن کرا کے ٹوری چل لیاں جدو میرا ویسال ہو جانے تو ساں کفن تفن واسے مسروف ہو جانا میں یا یلی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نکران بچ لگ کے رون گے اے وے کھو دے سہینا مان دی پترہ لن محبت کی شہبیں زہرہ یا نینے یا یلی میں اپنے بچیاں نوں ہتھانل پکا کے کھلا چلیوں پتہ نہیں پھر میرے پترہ نوں کسے کھلانا کے نہیں کھلانا پھر کوئی پتہ نہیں میرے پترانو کسے پیار کرنا کے نہیں کرنا زہرہ یا نینے یا یلی میں اپنے بچیاں نوں گسن بھی کرا چلیوں پھر کوئی پتہ نہیں میرے بچیاں نل کوئی پیار کرے یا نہ کرے زہرہ یا نینے یا یلی تو ساں کفن دفن واسطے مصروف ہو جانا وے میں اپنے بچیاں نوں کھلا چلی ایک علی کا لے کترے میرے بچے نکرہ وچ لگ لگ کے یمی یمی کر دے ہونگے اے کدی میں نوں لپنگے کدی نکرہ وچ لگ کے کلیاں رونگے کدی میں نوں چار پائٹے لیٹ گے امی امی کہہ کے یاد کرنگے علی میرے بچیاں نوں جھڑکی نہ دیا جے علی میرے بچیاں نال پیاری کرنا جے میرے بچیاں نوں جھڑکی نہ دیا جے علی یاندھے نے زہرہ بلکل ٹھیک ہے تیسری وسیعت زہرہ نے کی دیئے زہرہ کہیں دیا نے یا یلی ہن میں ٹر چلیاں میں ٹر چلیاں اے یا یلی میرا جنازہ رات نوں اٹھایا جے کدرے کوئی اے نہ یاکھے میں زہرہ دا جنازہ بیکھی آئے کدرے کوئی بھئی مانے نہ یاکھے یا یلی میرا جنازہ رات نوں اٹھایا جے علی میری چوتھی وسیعت دے وے علی منو بولنا جایا جے میری کبر دے یوندے جاندیاں روے آجے میں بس گل مکمل ہو گئی علی شہر خدا آپ نے فرمایا زہرہ صرف ایک کوئی گلے جتو اپنے بابا دی بارگاہ وے جائیں تو جا کے میری شکایت نہ کوئی بھی لائیں تباکی جی میں تسا آکھے زہرہ انجی ہوئے گا آج ایک گل میں کرن لگا اے جنہیں تسی بندے بیٹھے ہونا میں چہرے تو اڈے وے وے نا پہاں نورانی چہرے بار بھی اندر بھی ساری مسجد بھی حمد اللہ فول لے آج منو پتا پہا لگ دا ہے کہ جیڑے بابا جی آجی صادق صاحب دنیا تو گہنے نا اے وئی نہیں سانت زندگی سونی گزار کے گہنے الحمدللہ آج چکو ہاں ذرا قوائی دیوں وہاں سونی زندگی گزار کے گہنے کے نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونی زندگی جی تو سونی زندگی گزاری ہووے نا آج پائی تارک صاحب بھائی مالک صاحب وے کہے جا کیونے دا اخلوز ہے پیار ہے محبت ہے ساتھیہ اندنال اے ماں پیو دی تربیہ دا سر ہے ماں پیو جڑا پچے نو پچپن دی اندر جڑا عدب سکاند ہے اے او دا سل ہے آج ہار بندے نال پیار کر رہنے خاص کر علمان نال انہ دی محبت ہے اکی بلا علامہ صاحب تشریف لیا اندی صرف محبت دی وجہ نال پیار دی وجہ نال صرف انہ دا خلوز ہے انہ دی گرتی ویچ جڑا انہ نو پیار ملیا نا بھائی تارک یا بھائی مالک صاحب نو انہ دی باپ دی شفقت دی سل ہے انہ دی باپ دی شفقت دی وجہ ہے انہ دی باپ ننے نو گرتی ویچیا گل دیتی پتر وڈیان اللہ پیار کرنا ہے علمان نال محبت کرنی ہے علمان نال پیار کرنا ہے آج توہ ڈیت امریکل یاد رکھو جتو ساڑا کوئی بھی پراہ چاچا بابا تایا بزرگ کوئی بھی فوت ہو جائے سو ایب ہون اگر ایک اچھی گل ہوئے سرکار فرما دینے اچھی گل بار بار پیان کرو کوئی برائی نہ پیان کرو سرکار فرما دینے توہ ڈیاں گوائیاں فرشتے لیکن رب دی بارگاہ وے جا کے پیش کر دینے تے توہ ڈیاں گوائیاں نال اللہ مر نالے دی کبر نو جنت دا باغ بنا چھڑ دا ہے ایک واری سارے ایمان داری نال فرما حضرہ صبحان اللہ میں آخری حدیث پڑھنا گا دو منٹ دی سرکار کھڑے سا نہیں کہ جنازہ گزریا سرکار نے فرمایا واجہ بات تھوڑی دیر گزری کوہ اور جنازہ گزریا سرکار نے فرمایا واجہ بات سیاباز کی دی یا سیدی یا رسول اللہ پہلی نہ جنازہ گزریا توسا فرمایا واجہ بات دوسرا جنازہ گزریا توسا فرمایا واجہ بات سونے ہاں خیر ہے سرکار نے فرمایا پہلے جنازے دے نال ٹرہ نالے بندے پیان دے سانے بندہ بڑا چبلے اے بندہ بڑا پیڑا ہے اے بندے دے اخلاق چنگا نہیں اے بندے دی زبانے جی محبت نہیں اے بندے دی زبانے جی مٹھاس نہیں اے بندہ بڑا پتگردارے سرکار نے فرمایا اِنہ بندیاں دی گھوا ہی نال اے دے دے جہنم ماجب ہو گئی ہے کتھے گئی ہیں تیرین نمازان کتھے گئے روزے کئی ہیں روزیاں دے بڑا مانے کئی ہیں نو حجیاں دے بڑا مانے کئی ہیں نو نمازان دے بڑا مانے حلے قبرج نہیں گیا حلے مر رب کا سوال نہیں ہویا مادینو کا سوال نہیں ہویا حلے سرکار دے متعلق پچھیا نہیں گیا حلے نماز دے متعلق پچھیا نہیں گیا میرے نبی نے پہلائیں فرمایا واجبات اے دے تے جہنم واجب ہو گئی ہے سرکار دوسرا جنازہ سرکار فرمایا نال ٹرنالے بندے پیان دے سانی آرے بندہ بڑا چنگا سی اے بندے دا اخلاق بڑا اچھا سی اے بندہ کا کیا بات گفتگو کرتا سی تینجل لگتا جب میں موں بھی چو پھول پہ کھل دے بڑا سونا بندہ سی بڑا اچھا بندہ سی بڑا پیار کرنا لہا سی سرکار فرما دے رہے محمد نے آکھا واجہ بات جنت واجب ہو گئی ہے حساب کتاب علیہ گاہ ہو رہا ہے اس آواز دے جدو کہ جنازہ پڑھو یا کسی دی فتیدگی تے جاؤ یا کسی دی فاتحہ پڑھن جاؤ یا کسی دی محفل تے ختم تے جاؤ جا کے او دیاں اچھائیاں نو بیان کریا کرو فرشتے لکھ کے رب دی بارگاہ بھی دین دے نہیں تے میرا رب توانی میری گوائی دی برکتنالکبر نو جنت دا باغ بنا چھڑ دائے اللہ تعالی توانی میری سب دی حاضری قبول فرمائے جو میں ٹٹے پٹے الفاظ بیان کرسکے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دا وانا ان الحمدللہ رب العالم بھئی لنگر دا وسیع انتظام میں ازان دا ٹائم ہو گیا ہے ازان ہوئے گی نماز جماعت نال پڑھ کے اس تو بعد انشاءاللہ لنگر شریف دا وسیع انتظام میں سارے ذرات لنگر کھا کے پھر اپنے اپنے گھران دے اندر تشریف لے کے جایا جائے سارے ذرات لنگر شریف